اور لکڑی تولنے کی جو ترازو ہوتے ہیں اس میں جو پڑھلے ہوتے ہیں وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں اور سونا تولنے کی جو ترازو ہوتے ہیں اس کے جو پڑھلے ہوتے ہیں وہ بڑے لطیف نازک ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بھی سونا ہی لگتی ہے اور شعر شاعری چونکہ الفاظ میں ہوتی ہے تو اس کی جو ترازو بنائی جاتی ہے وہ بھی الفاظ کی بنائی جاتی ہے فاعلات 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 یہ تفعیلات جو ہیں یہ ترازو ہے الفاظ کی تو جیسی چیز تولنی ہوگی ویسی ترازو توجہ رہے جوانوں قیامت میں کیا تولہ جائے گا اعمال نماز تولی جائے گی روزہ تولہ جائے گا حج تولہ جائے گا سعی تولی جائے گی جہاد تولہ جائے گا حسن نیت تولی جائے گی جیسا عمل ہوگا ویسی ترازو ہوگی ہماری نماز کے مقابلے میں کوئی نماز ہوگی نا جس کے مقابلے میں نماز تولی جائے گی ہماری زکاة کے مقابلے میں کسی کی زکاة ہوگی نا جس کے مقابلے میں زکاة تولی جائے گی ہمارے روزے کے مقابلے میں کسی کا روزہ ہوگا نا جس کے مقابلے میں روزہ تولہ جائے گا اسی لئے کہا کہ السلام علیکم یا موازین العمال اے عمال کی میزانوں ترازو تم پر سلام وہ محمد اور آل محمد ہیں جو میزان کی حیثیت رکھتے ہوں گے سلامات پہنے محمد و آل لائے سلام علیکم یا رسول اللہ راولی حجی وردی راولی حمد ویانتر راولی حجی وردی راولی حجی وردی راولی حجی وردی تو اب دو پیغام ہیں یہیں پر ایک سب کے لئے ہے نماز ویسی پڑھو جیسے علی پڑھتے تھے اور جو پڑھتے ہی نہیں ان سے کہنا ہے کہ کیا لے جاؤ گے جو طولہ جائے گا اسی لئے پہلی مجلس میں کہا تھا قیامت کے لئے قیامت کی تیاری کر لیں نماز 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 مائیں بچوں کو نماز کی تربیت دیں باپ جو ہیں وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں غافل نہ ہوں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیں از اول تا آخر فائدہ کیا ہوگا قرآن پڑھانے کا بہت فوائد ہے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں یہ بچہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت میں اوپر اٹھتا جائے گا اقرآ ورقہ پڑھو آگے پڑھو ہاں شارٹ کٹ ہے بتائے دیتے ہیں وہاں بھی شارٹ کٹ ہے ہر جگہ شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ کے یہ معنی نہیں ہے کہ سیرے سے راستہ ہی تیہ نہ کرنا پڑے لمبا یا چھوٹا کچھ راستہ ضرور تیہ کرنا ہوگا ایک ہزار رکعت نمازیں رات بھر میں نہیں پڑھتے سو رکعت پڑھو سو رکعت نہیں پڑھ سکتے دس رکعت پڑھو گیارہ رکعت پڑھو اب اس سے بھی کم کیا کیا جا سکتا کئے گھنٹے کی رات ہوتی ہے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کئے منٹ ہوتے ہیں اس میں پھر وہی پہلی مجلس آگے مایتمیٹکس کمزور ہے مسلمانوں کی اس میں گیارہ رکعت نماز پڑھنے میں کئے منٹ لگیں گے اتنا بھی اللہ کو نظر نہ کر سکو تو اللہ سے موہے کچھ مانگنے کا شرم تم کو مگر نہیں آتی سال میں بارہ مہینے بارہ مہینے میں صرف انتیس دن یا تیس دن روزے رکھنے اس میں بھی چھوٹ ہے بیمار پڑھ گئے تو مت رکھو بعد میں رکھ لینا سفر میں چلے گئے مت رکھو بعد میں رکھ لینا یہ نماز ہوئے سفر میں ہو تو سفر میں سترہ رکعت بھی مت پڑھو بس گیارہ کافی ہے اس لطف و رحمت کے بعد بھی اس رب کو یاد نہ کر سکو تو حیف ہے پھر شرم سے خود ہی جہنم کی طرف جانا چاہیے کچھ تو غیرت ہو کچھ تو غیرت ہو جبکہ اس کے بعد بھی اس نے توبہ اور مغفرت کا دروازہ رکھا ہے توبہ اور مغفرات ایک استغفر اللہ وہ سب کچھ بخش دیتا ہے خدا کی قسم ایک استغفر اللہ تو کچھ تو ہو پورا قرآن نہیں پڑھ سکے شارٹ کٹ سن لو اتنا قرآن پکا اچھا نو پلک سے درست یاد کر لو جتنا قرآن نماز کے لئے کافی ہے اور سنو چپکے سے کہہ رہے ہیں کان میں تمہارے اسی میں بالکل آخری مرتبے تک پہنچا دیں گے ہم جنت کے کسی بتا دیں گے اتنا ہی میں ابھی بتا دیتے ہیں اتنا ہی میں فرصت نہیں ہے پورا قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے بڑھے ہو گئے زبان مادری زبان ہر بھی نہیں ہے زبان ٹوٹتی نہیں شینقاف درست نہیں ہوتا چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیتیں نہیں یاد ہو سکتی سورہ الہم کی ساتھ آیتیں اور قلو اللہ یہ رٹ لو جو اور نہیں کر سکتا اس کے لئے جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے ورنہ خدا کے ساتھ بے انصافی نہیں اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی کرے گا تم جو کر سکتے ہو وہ کرو جو جتنا کر سکتا ہے یہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے قاضی اور مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہم ٹھیکے دار اور اجارہ دار نہیں ہیں ہرگز نہیں مراجعہ تقلید اجارہ دار نہیں ہیں مراجعہ تقلید تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو سہولت فراہم کرتے ہیں کام کرنے کا سلیقہ بتا دیتے ہیں بس ایسے کر لو اجارہ دار نہیں ہیں یہ تصور نہ رکھنا کہ اجارہ داری ہے ٹھیک اجارہ داری ہے نہیں مراجعہ کا یہ کام نہیں ہے مراجعہ تو مسئلہ بتا دیتے ہیں ایسے کر لو جو جتنا کرے گا بینہو و بین اللہ اس کے اور خدا کے درمیان ہمیں تھوڑی حساب کتاب لینا ہے آپ کا ہم تو خود پتہ نہیں کہاں کس حال میں کھڑے ہوں گے امید ہے اچھی جگہ ہوں گے لیکن جو نہیں کر سکتا بڑا ہے محنت مزدوری کرتا ہے کھیتوں میں کام کرتا ہے جو بھی کرتا ہو اب وہ نہیں پڑ سکتا اتنا رٹ لے پورے قرآن سے دو سورے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خلوص نیت سے قربتن اللہ اللہ کی خاطر اللہ جانتا ہے کس سے زیادہ وہ رٹ نہیں سکتا جائے کسی مولوی کو پکڑے مولوی صاحب مجھے آج الہم صحیح صحیح یاد کرا دو آج مجھے قلو اللہ صحیح کرا دو اور دو رکعت نماز پڑھنا صحیح سکھا دو پھر معلوم ہے اب شارٹ کٹ بتا رہا ہوں سب کو مت بتائیے گا جناب سلمان کی روایت ہے رسول اللہ نے پوچھا بھرے مجمع میں تم میں سے کون ہے جو شب بھر عبادتیں کرتا ہے تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے بڑے بڑے بیٹھے رہے سر جھکائے ایک بھوڑا سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا جس کا نام سلمان تھا